Life is so unpredictable Unfortunately ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت ٹائم ہے زندہ رہنے کے لئے اور ہم سب یہ غمان کرتے ہیں کہ شاید ہم میں سے کوئی بھی ابھی جلدی جانے والا نہیں ہے اور ہماری تیاری ایسی ہوتی ہے جیسے پتہ نہیں ہم نے کتنے سال یہاں پہ زندگی گزارنی ہے But the reality is کہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے موت کسی کے اوپر بھی آ سکتی ہے اس نے یہ نہیں دیکھنا کہ جوان ہے بڑا ہے بچہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے ہر کسی کا ایک وقت معین کر رکھا ہے نہ وہ آپ کے علمیں ہیں نہ میرے علمیں ہیں لیکن آپ کے اور میری استطاعت میں اور طاقت میں یہ ہے کہ آپ اور میں اس کی تیاری پر رہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے جس کا جو وقت مقرر کر رکھا ہے اس میں اس کی موت آتی ہے لیکن سوال یہ پوچھنے کا ہے ہم کون سے ایسے اقاب کے پر لے کے زندگی گزار رہے ہیں کہ ہم سے ان چیزوں کا سوال نہیں ہوگا ہمارے لیے یہ موت صرف ایک ریمائنڈر ہے موت برحق ہے اور یہ ہر کسی کو آنی ہے لیکن اس کے لیے آپ نے اور میں نے تیاری کیا کرنی ہے آپ قبرستان میں جائیے اور جو قبر کی سلیٹ ہوتی ہیں ان کے اوپر نام پڑھ کے دیکھئے کہ کتنے کتنے سال ہو گئے کسی کو سو سال ہو گئے ہوں گے کسی کو پچاس سال ہو گئے ہوں گے اور کچھ کی قبروں کو کبھی کسی نے وزب بھی نہیں کیا ہوگا ان کی اپنی اولادیں ختم ہو گئی ہوں گی وہ لوگ جو قبر میں ہوں گے ان کی سوچ ان کی فکر کیا ہوگی کاش نماز زیادہ پڑھ لیتے کاش نیک عمل زیادہ کر لیتے کاش اللہ کی رامے خرچ کر لیتے کاش سجدوں کو بڑھا لیتے کاش زیادہ روزے رکھ لیتے اس رمضان میں جب ہمارے پاس پوری اپرچونٹی ہے تو اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ اور میں اس بات کو یاد دھیانی کے طور پر رہ رہے ہیں کہ دیکھئے لائف اس سیریس صحابہ کا رد عمل کیا ہوتا تھا کہ صحابہ ساری زندگی اس ڈر بھی گزار دیتے کہ شاید انہوں نے زیادہ نیکیاں نہیں کی شاید انہوں نے زیادہ عمل نہیں کیے لیکن جب وہ موت کے وقت پہنچتے جب وہ اپنے ڈیت بیٹ پہ ہوتے تو وہ اللہ سبحانہ و تعالی سے بہترین گمان رکھتے اللہ سبحانہ و تعالی سے رحمت کی امید کرتے کیا ان صحابہ نے اللہ سبحانہ و تعالی کی مرسی کی آیات اور احادیث نہیں پڑھی تھیں لیکن وہ فیر ایسا فیر نہیں تھا جو ان کو عمل میں رکھ دیتا نا امید کر دیتا لیکن وہ فیر جو ان کو موٹیویٹ کرتا زیادہ سے زیادہ عمل کرنے میں آپ نے اور میں نے یہ سوال پوچھنا ہے کہ کیا آپ کے اور میرے اندر وہ فیر ہے آپ نے اور میں نے یہ بات بیٹھ کے سوچنی ہے کہ یہ آسان معاملہ نہیں ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی دیوی زندگی کو سیریس لی لے اور اس بات کی تیاری کریں کہ ہمیں ایک ہی موقع ملے گا اور ہم میں سے کسی نے بھی واپس نہیں آنا ہے تو یہ چوئس آپ کی ہے یہ چوئس میری ہے کہ ہم نے اللہ سبحانہ و تعالی سے کس انداز سے ملنا ہے کس حالت میں ملنا ہے اللہ سبحانہ و تعالی سورة الجمعہ میں بندے کا سناریو بتاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اے مومنین نیکیاں کرو اس سے پہلے کہ تمہارے پر موت آئے اور تم اس بات کا پشتاوہ اور رگریٹ شو کرو کہ کہ میں کچھ کر لیتا میں اللہ کی راہ میں صدقہ دے دیتا میں اپنی زندگی میں عمل چھوڑ کے جاتا تو میں اس کو بہتر طریقے سے اپنی زندگی جو آخری زندگی ہمیشہ کی زندگی اس میں پاتا تو آپ نے اور میں نے اپنی زندگی میں کیا ایسا کرنا ہے جو آپ کے اور میرے جانے کے باوجود بھی ہمیں فائدہ دے دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے سواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے جزاک اللہ